بولو ذرا اس نے کیا کہا اندر چلو جب علیہ آئے تو اس نے کیا کہا اوہ خریچو صحابی بیان کر رہا ہے اوہ خریچو مساقینہ کم جلدی جلدی باہر نکلو چیونٹیوں نے کہا کیوں اس نے کہا اس لیے اب اس وادی میں ایک ایسا مرد داخل ہونے والا ہے کہ جس کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے جس کا نام لینا بھی عبادت ہے جس کا چیرہ دیکھنا بھی عبادت ہے جس کا نام لینا بھی عبادت ہے حضرت ابو ذر کہتے ہیں چونٹیاں تھی لکھوں کی تعداد میں انہوں نے زور مارا سراخ کا موں چھوٹا تھا وہ موں ٹوٹا لکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں نکل کر مولا علی کی سواری کے گرد پھیلی جب ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں پھیلی تو جو غلام کمبر تھا اس کے ہوش اڑ گیا اس نے زندگی میں تنی چونٹیاں نہیں دیکھی تھی حضور بے ساختہ اس کے موں سے نکلا پاک ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد جانتا ہے جب اس نے کہا نا پاک ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد جانتا ہے یک دم مولا مڑے آپ نے کندر کمبر کا کندہ تھاما اور تھام کر کہا اے کمبر تو نے اللہ کی صحیح تعریف نہیں کی ہے اللہ کی صحیح تعریف کرو اس نے ہاتھ بند کر کہا مولا اللہ کی صحیح تعریف کیا ہے آپ نے کہا کہو کہ پاک ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد جانتا ہے یہ کہو پاک ہے وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا رہ گئی تعداد وہ تو میں علی بھی جانتا ہوں یہ کتنی ہے رہ گئی تعداد میں تو علی جانتا ہوں کتنی ہے حضرت بزرگ کہتے ہیں کمبر کام پہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آپ ان کی تعداد جانتے ہیں علی مسکر آئے اور مسکر آ کر کہ سن مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں علی ابن ابھی طالب کی جان ہے میں صرف ان کی تعداد نہیں جانتا میں تو یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنی ہے ان میں مادہ کتنی ہے میں تو یہ بھی جانتا ہوں لوگ گارڈن کو لونی دو ترائی سو بندے تک اسی ہو دو ترائی سو بندے تک اسی بیٹھے ہو صورے ہیک کیڑی نفل لے ایک چونٹی پکڑ لینا تمہیں شواشری